ہولیورٹ ہنگامہ ایکسپلینر کے ویورز آپ کا سواگت ہے آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں انیسو نوے میں آئی ایک سائی فائی مووی ٹوٹل ریکال کی سٹوری جس کے ڈریکٹر ہیں پاول اور لی ڈریکٹر میں شامل ہیں ایکشن ہیرو آرنولڈ یہ کہانی ہے ڈگلس قائد کی جو اپنی بیوی لوڑی کے ساتھ زمین پر رہتا ہے پیشے سے ڈگلس کانسٹریکچر پرکر ہے اور ڈگلس کو پلینٹ مارچ کے اکثر سپنے آتے تھے جس میں وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھتا تھا اور اسی سپنے کی وجہ سے اسے مارچ پر جانے کی خواہش رہتی تھی لیکن وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا اب ٹی وی پر ڈگلس مارچ کی موجودہ سویتحال کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سال ہے دو ہزار چوراسی کا جس میں انسان مارچ پر بس چکے تھے لیکن وہاں کوئی بقاعدہ حکومت نہیں تھی جس کی وجہ سے ویلاس قواغن نامی اکتانہ شاہ کی ظالم حکومت کے تحت ایک نو عبادیاتی دنیا تھی جو مارچ پر موجود قیمتی ٹربینیم ایسر کی کانکنی کی وجہ سے طاقتوار اور امیر بن جکا تھا اور اسی وجہ سے مارچ پر اس کی حکومت کے خلاف کچھ باغیوں نے جنگ چھیڑا کی تھی اور ان باغیوں کا لیڈر ہے کوارٹو وہیں ڈگلس کو دکھائے جاتے ہیں جب وہ ٹرین سے اپنے کام پر جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ریکال نامی کمپنی کا ایڈ دیکھتا ہے اس کمپنی کا کام ہوتا ہے کہ یہ کسی کی بھی دماغ میں کسی بھی طرح کی ممبری ڈال سکتے ہیں جس سے اس انسان کو سچ میں لگے گا کہ اس نے بوزن کی جیئے ہے اب ڈگلس بھی اس کمپنی میں جاتا ہے تاکہ اس کے دماغ بھی مارچ کی ممبری ڈال دیں کیونکہ اسے مارچ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور وہ مارچ کی ایک سر سپنے بھی دیکھتا تھا تو ڈگلس کو تیار کیا جاتا ہے امپلانٹ کے لیے لیکن جب کمپنی کے ڈاکٹر ڈگلس کی ممبری کو ریز کر رہی ہوتے ہیں تو ڈگلس بے کابوی ہو کر سپر خملہ کر دیتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈگلس کی ممبری کو پہلے سے ہی کسی نے ریز کیا ہوا تھا یعنی وہ پہلے بھی ریکال کا حصہ بن چکا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایسا مارچ کے گورنل نے کروایا ہوگا اس لیے وہ اس سارے واقعی کی ممبری کو بھی ریز کر کے اسے ٹیکسی سے گھر بیج دیتے ہیں لیکن جب ڈگلس واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ کام کرنے والا ساتھی اس پر خملہ کر دیتا ہے لیکن ڈگلس کسی بھی طرح بچ کر گھر آ جاتا ہے لیکن اس کی بیوی لوری ایک سیکرٹ ایجنٹ کو ڈگلس کی انفارمیشن دیکھ کر لوری ڈگلس پر خملہ کر دیتی ہے جس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوری ڈگلس کی بیوی نہیں ہے بلکہ اس ایجنسی کی طرف سے ڈگلس کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا اور ان کی شادی ایک غلط ممبری امپلانٹ ہے اب ڈگلس لوڑی کو بھیوش کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ریاکٹر کوہاگن کا اپریٹیو اور لوڑی کا اصلی شور اس کا پیچھا کرتے ہیں ڈگلس بھاکتے بھاکتے ایک ہوتل میں جاتے ہیں تب ہی ایک شخص جو ڈگلس کا پرانا جانے والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے ایک سوٹ کے اس طوفے میں دیتا ہے جس میں سمان موجود ہے اور ایک ویڈیو ریکارڈنگ جس میں ڈگلس نے اپنی شناکت ہاؤزر کے طور پر کی ہے جو کہ کوہاگن کی ایجنسی کا سیکرٹ ایجنٹ تھا جو کوہاگن کے سارے غلط کام کرتا تھا مارچ پر وہ ایک عورت سے ملا تبھی اسے پتا چلا کہ کوہاگن غلط آدمی ہے تو اس نے ایجنسی کو چھوڑ دیا اور ان باغیوں کے ساتھ چوین کر دیا لیکن کوہاگن نے اس کے دماغ کی ممبی ریز کر کے اسے ہاؤزر سے ڈگلس بنا دیا اب ہاؤزر ڈگلس کو اس کے اندر ٹریکنگ ڈیوائس نکال دی میں مدد کرتا ہے اور وہ ڈگلس کو مارچ پر جانے کا کہتا ہے تو اب ڈگلس مارچ پر جاتا ہے جہاں اسے ایک ہاؤٹل میں پہلے سے اس کے لیے ایک میسج ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اسے ملینہ سے ملنا ہے تو وہ ملینہ سے ملتا ہے جو اس کے خوابوں کی عورت تھی جو اسے ہاؤزر کے نام سے جانتی ہے اسے یقین ہے کہ وہ ابھی بھی کوہاگن کے لیے کام کرتا ہے اپنے ہاؤٹل کے کمرے میں ڈگلس کا سامنا ڈاکٹر اجمار سے ہوتا ہے جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ ابھی بھی زمین پر ریکال میں ہے اپنے خیالی یادوں میں پھنسے ہوئے تب ہی وہاں اس کی بیوی لوری بھی آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر ڈگلس پوری طرح سے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ ڈگلس ہے یا ہاؤزر لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر کو پسینہ آ رہا ہے اور یہ مانتے ہوئے کہ وہ اصلی ہے ڈگلس اسے مار دیتا ہے لیکن تب ہی لوری یہاں کچھ لوگوں کو بلا لیتی ہے جو ڈگلس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں ملینہ آ کر ڈگلس کو بچا لیتی ہے اور اس لڑائی کے دوران لوڑی ماری جاتی ہے اس کے بعد ڈگلس اور ملینہ بینی نام کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے پھاگ جاتے ہیں اور وہ ڈگلس کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں باقی رہتے ہیں تو ڈگلس ان باغیوں کی لیڈر کوارٹو سے ملتا ہے جو اپنے بھائی جارج کے پیٹ سے نکلنے والا ایک میوٹن تھا کوارٹو ڈگلس کے دماغ کو پڑھتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوارگن نے ایک پارڈ میں ریاکٹر جھپا رکھا ہے جو آج سے پانچ لاکھ سال پہلے ایلین بنا کر گئے تھے جو ایک بار جالو ہونے کے بعد مارچ میں ایکسیڈن پھیل جائے گی اور مارچ بھی زمین کی طرح ہو جائے گی لیکن اسے تمام ٹربینیم ختم ہو جائے گا جس سے کوارگن کی تانشائی بھی ختم ہو جائے گی اور جب کوارٹو ڈگلس کا دماغ پڑھا ہوتا ہے تو بھی کوارگن اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں حملہ کر دیتا ہے اور کوارٹو کو مار کر ڈگلس اور ملینہ کو پکڑ دیتا ہے اب کوارگن ڈگلس کی میمبری کو ریس کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ ریاکٹر تک نہ پہنچ سکے اور اسے آندھ کر کے مارچ کا مال زمین جیسے نہ بن جائے اور تب بھی ڈگلس کوارگن کے لوگوں کو مار کے ملینہ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ڈگلس اب کسی بھی قیمت پر اس ریاکٹر کو آندھ کرنا چاہتا تھا تو وہ اس پار کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پہلے سیک کوارگن بھی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بم ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اس ریاکٹر کو تباہ کر پا تھا ملینہ اسے گولی مار دیتی ہے اور ڈگلس اس پارگن کو دور پھینک دیتا ہے جس سے یہاں دھماکہ ہوتا ہے اور کیاگن اور اس کے آدمی باہر گر جاتے ہیں تو ڈگلس فورنٹ ریاکٹر کو آندھ کر دیتا ہے جس سے ٹربینیم تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں کا باتوارن زمین کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اب یہاں کا لال غبار ختم ہو کر نرمل محول میں بدل جاتا ہے اور مارچ بھی اب عام انسانوں کے رہنے کی جگہ بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ فلم جنہیں پر ختم ہو جاتی ہے